اسلام علیکم ویلکم ٹو موٹیویشن اٹھاروکارٹ ریڈنگ امید ہے آپ پر آپ کے اپنے سب خیریت سے ہوں گے ہماری یہ ویڈیو بھی اسی سیریز کا ایک حصہ ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی بردے کو اگر اس کو پلس کیا جائے تو ون بنتا ہے ٹو بنتا ہے تری فور فائف یا سکس آج کی ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں یہ سیونت کو ہم سٹارٹ کریں گے اگر آپ کی بردے سیونت کو ہے یا سکسٹین کو ہے یہ ٹونٹی فائف کو ہے تو سک ٹونٹی فائف کو بھی اگر پلس کیا جائے ٹو اور ٹو کو ٹو سیونت بنتا ہے تو آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی بردے سیونت بنتی ہے اگر پلس کی جائے تب بھی تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے تو دیکھتے ہیں جی جو لوگ سیونت کو پیدا ہوئے ہیں سکسٹین کو پیدا ہوئے ہیں یا ٹونٹی فائف کو پیدا ہوئے ان کے ہیڈن سیکریٹس کون سے ہے اور انہوں نے احتیاط کیا کرنی ہے ان کے کون سے لکی کلرز ہیں لکی ڈیز ہیں لکی نمبرز ہیں اور ساتھ ساتھ میں نکالوں گی جی آپ کے کارڈز کیوں کہ آپ کے اگر کوئی سٹک پوائنٹ ہے وہ بھی کلیر کرتے ہیں تاکہ اگر آپ کو کوئی اس وقت پرابلم چل رہی ہے تو اپنے سٹک پوائنٹ کو حل کرتے ہوئے آپ لائف آگے سے بہت سموتلی چلا سکے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ یہ ریلیٹ کس سے کرتے ہیں یہ جی ریلیٹ کرتے ہیں جی کیتو سے جن میں ڈے اور نائٹ کی دونوں انرڈیس ہوتی ہیں یعنی کہ کبھی تو بہت ہی آگ بگول اور کبھی بڑے پیسپل رہتے ہیں وزٹم سے بڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ اور ایک اور بہت کمال کی چیز ہے سپیسٹل ٹنڈنسیز بہت زیادہ ان کی کمال کی ہوتی ہیں دوسروں کو ہیلپ کرنا ان کے لیے بہت عام ہے یہ لوگوں کو ہیلپ کرتے نظر آئیں گے آپ کو اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی ذات کے بارے میں ہر وقت حوج میں رہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں کیوں ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے اچھا ان لوگوں کو اکثر آپ دیکھیں گے بڑے پاورفل ہوتے ہیں بڑے شاپ ہوتے ہیں اور یہ رات زیادہ تر شام میں کام کرنا پسند کرتے ہیں یعنی کہ نائٹ شیفٹ ان کو زیادہ پسند ہوتی ہے یا پھر یہ رات کو جاگنا ان کو بہت پسند ہوتا ہے اور ان کے بارے میں زیادہ تھے ان کے دوست یا ان کے جاننے والے کہتے ہیں کہ یہ اللو کے تر رات کو جاگتا رہتا اور پوری رات یہ کام کرتا رہتا اور ان کو یہ پسند ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسی وقت یہ سکون سے اپنا کام کر سکتے ہیں اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہ لوگ بہت کریزی ہو کے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں بس کیڑے کی طرح ایک چیز کے پیچھے پڑ گئے اس کی کوشش کریں گے اس کام کو کمپلیٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد سے یہ سانس لیتے ہیں کہ اب ہم نے اگلا کام کرنا ہے ان کو اکثر فیل ہوتا ہے کہ دنیا داری یا جو یہ رواج ہیں یہ سب دکھاوا ہے یہ ان سے ان کو بڑی کوفت ہوتی ہے یہ لوگ اس چیز سے بھاگتے ہیں بہت زیادہ یہ گریٹ ہیلر ہوتے ہیں لوگوں کو باتیں ان کی سنتے ہیں اور نیچرل ہیلنگ کی طرف جاتے ہیں ان سے یہ پیار سے بات کرتے ہیں دیسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں یہ ان سے ایسے بات کرتے ہیں کہ ان کی مشکل کا حل نکال سکے ان کو فکر ہوتی ہے سامنے والی کی کہ سامنے والا کسی مشکل میں ہے لیکن اتنے آرام سے پیار سے یہ بات کرتے ہیں کہ سامنے والا اپنی پریشانی کافی یہاں تک بھول جاتا ہے یہاں پہ اگر بات کیجئے ان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وزٹم کا بندار ہوتا ہے وہاں ان کی شخصیت میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ لگشری پلیجر اور یہاں پہ ان کو ایک اور چیز بڑی تنگ کرتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں تو انسانوں سے بات کر رہا ہوں میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں لیکن کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا کوئی میری بات کیوں نہیں سن رہا کوئی میری بات کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہا تو ان کی پھر اس چیز کی وجہ سے ڈبل پرسنیلٹی بن جاتی ہے دوہری شخصیت جیسے کہتے ہیں تو ان کو جیسے ہی باہر سے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ بلکل قام ہے لوگوں سے بات کر رہے لیکن اندر ایک ایسی خواہش ہوتی ہے ان کی کہ کوئی ان کو سمجھے کوئی ان کو خوش رکھے کوئی ان کی بات سنے ان کی بھی جو پرابلمز ہیں یا ان کے اندر کا جو انسان ہے جو بالکل الگ ہے جو سامنے نظر آ رہا رہا ہے سب سے اس سے بالکل الگ ہے ویسے اس کو کوئی سمجھے تو یہاں پہ آکے ان کی شخصیت میں ہمیشہ ڈبل پرسنیلٹی آپ کا نظر آئے گی جو سامنے کچھ ہو رہا ہے اور پیچھے کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کو انسائٹی کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو انسائٹی کا پرابلم اس لیے بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو بہت زیادہ سوچنے کی بیماری ہوتی ہے ہی بہت سوچتے ہیں اور خاص طور پر اپنے بارے میں بہت سوچتے ہیں ایک اور چیز جو ان کا ہے بہت بڑے ٹرئیمر ہوتے ہیں یہ دنیا میں اپنی ہی دنیا ان کے ہوتی ہے جس میں ہی کھوئے رہتے ہیں اسی لئے میں نے ان کو دبل پرسنیلٹی کے والا بھی کہا ہے کہ ان کی اندر ایک دنیا ہوتی ہے جس کو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھیں کوئی سمجھے اور مجھ سے وہ اس طرح کی بات کرے اور اپنی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میری سوچ کو کوئی سمجھ کے مجھ سے اس طریقے سے بات کرے میں باہر جو ہوں اس کو مت دیکھیں اندر جو انسان ہے اس کو کوئی دیکھیں لائف میں ان کو کافی بار زیرو سے سٹارٹ کرنا پر ہے اپنی زنگی یہ انہوں نے اتنی زیرو سے سٹارٹ کی ہے لیکن کبھی انہوں نے حمد نہیں ہاری نہ ہی ان کو کوئی سمجھا ہے نہ ہی یہ بتا پائے ہیں کیونکہ یہ بتانے والے لوگ بہت کام ہوتے ہیں ان کا دماغ ایسے ان کو بیزی رکھتا ہے ہر وقت کام میں لگائے رکھتا ہے چوبیس گھنڈے ان کے دماغ میں کام کی باتیں گھومتی رہتی ہیں یا پھر کسی کو جاننے کی باتیں گھومتی رہتی ہیں اور یہاں پہ اگر میں ان کے لئے بڑا آسان سا ایک لفظ ہے کہ ٹک کے بیٹھنے والے یہ انسان نہیں ہے یہ ایک جگہ بیٹھنے والے ان کو نہیں کہہ سکتے یہاں پہ یہ تھوڑے بہت موڈی تو یہ ہوتے ہیں بلکل موڈی ہیں یہ اپنے موڈ کے مطابقی چلتے ہیں اور ان کے موڈ کے خلاف اگر بات ہوتی ہے تو مو بن جاتا ہے ان کا لیکن یہاں پہ یہ لوگوں کو جاننے کی ان کو بڑی خواہش ہوتی ہے کسی کی شخصیت کو جاننے کی یہاں تک پہنچ جاتے کہ بال کی خال تک اتار دیتے ہیں ان کو اگر یہاں پہ ایک بہت بڑی ایک ہے ان کی زنگی میں ہے کیونکہ لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے تو ان کی لف لائف ہمیشہ ڈیفیکلٹ رہتی ہے ان کا پارٹنر ان کو سمجھ نہیں پاتا ہے ان کی وہ فیلنگز وہ پیار وہ جذبات ان کے سمجھ نہیں پاتا ہے ان کو بس ایسا انسان سمجھتا ہے کہ یہ بڑا روکھاس انسان ہے بس اس کے ساتھ ایسی ہی چلیں تو یہ اس وجہ سے بھی ان کی لف لائف کافی ڈیفیکلٹ چلتی ہے اور شادی کے بعد بھی اکسین کو پرابلمز رہتی بھی ہیں اور یہ لوگ بتاتی بھی رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے لیکن یہ پھر بھی اچھے انسانوں میں ہیں کیونکہ یہ گزارہ کرتے ہیں ویسے تو سیون نمبر سکسٹین نمبر اور ٹونٹی فائیو نمبر والے بڑے کیوٹ سے لوگ ہیں لیکن یہاں پہ کچھ احتیاط اگر آپ کر لیں تو آپ کی پرسنلٹی بہت اچھی ہو جائے گی جیسے کہ نمبر ون اگر میں بات کروں آپ کی لائف میں چینج اب آتا ہے تو آپ رسٹلس ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایسے نہیں ہونا پیاس ایکسپٹ کرنا ہے اس چیز کو سیدھا نہ کی طرف نہیں جانا ہے ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے اپنے ان چیزوں کو دنیا جیسے بھی آپ کو دیکھ رہی ہے کر رہی ہے لیکن آپ نے وہ اپنے ایک زون میں نہیں چلا جانا کہ بس جی بس کچھ بھی نہیں ہو سکتا نہیں والی سائٹ پہ نہیں جانا یہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اکدم سے اپنے آپ کو تنقیدی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ وہ انسان ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کرنے والے ہیں لیکن جب آپ کی لائف میں چینج آیا تو آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نہ کرتے ہیں اپنی اپنی ہی چیزوں کو نیگیٹیو لے کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس چیز میں تیاد کرنی ہے اپنی ذات کو نیگیٹیوٹی سے اپنے دور رکھنا ہے جتنی نیگیٹیوٹی سے آپ دور رہیں گے آپ کامیاب رہیں گے جس وقت ڈپریشن ہو رہے ہو پریشان ہوں تو آپ نے اس وقت اس جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ یا تو پانی ہو یا پھر سب سے ہو وہ آپ کو بلکل فریش کر دے گا آپ کے دماغ کو آپ کا اگر دل اور دماغ بھٹکتا رہے یا پھر بار بار سوچے ہیں تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے بلکل لائٹس آف کر دینی ہے اور ایک کینڈل اگر آپ آن کر لیں اس کو جلا لیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھتے رہیں اس سے آپ کا دماغ بلکل ایسے ہو جائے گا کام آپ فیل کریں گے آپ کو سکون فیل ہوگا اور آپ کے اندر نیگیٹیوٹی کافی حد تک کم ہو جائے گی یہاں پر اگر آپ کے لکی ڈیز کی بات کروں تو سنڈے منڈے اور وینسڈے آپ کے لکی ڈیز ہیں جسے آپ جو فیصلہ کریں گے آپ کامیاب رہیں گے لائٹ کلر پہننے شروع کریں اور بلک اور بلو کو وائٹ کریں اس سے آپ کے نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور لکی نمبر آپ کے ہیں جس سکس ہے سیونٹین ہے اور نائنٹین ہے اور ٹونٹی فائف ہے اور ایسے ہی خوش رہے اور خوشیاں بانتے رہیں